مدی پردیش سب سے بڑی بات تھی وہ تھی وقت ہے بدلاو کا اب مدی پردیش میں کتنا بدلاو ہوا یا نہیں یہ الگ وشہ ہے لیکن ایک اور چیز ایسی تھی جس میں بلکل بدلاو نہیں ہوا وہ ہے منتریوں کے ساتھ جو سٹاف ہے وہ ابھی بھی وہی ہے جو شیوراج سرکار میں تھا تو اسی مدی پر کریں گے چرچہ مدی کی بات میں تو ایک دو نہیں اکیس ایسے منتری ہیں جن کے ویبھاگ میں ایسے افسر ہیں جو کی پچھلی شیوراج سرکار کے دوران موجود تھے تو کہیں نہ کہیں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ تمام طرح کی باتیں کرنے والی سرکار میں آخر ان افسروں کو کیوں جگہ دی گئی ہے جو کی شیوراج سرکار میں تھے کیونکہ جہاں تک اگر سرکار کی بات کریں تو جو مدہ تھا جس مدے کے ساتھ میں سرکار بنی ہے وہ تھا وقت ہے بدلاو کا تو آخر کیسے بدلاو آئے گا پردیش میں جب آپ افسروں تک کو نہیں بدل پائے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ ریپورٹ سرکار بدلی افسر نہیں کمنلات سرکار میں شیوراج سرکار کے افسر اکیس منتریوں نے نہیں بدلا سٹاف افسروں پر سرکار آخر مہربان کیوں پوروکی بھاجپس سرکار پر بھشتہ چار سمیت تمام آروپ لگانے والی موجودہ کمنلات سرکار اس کے پرتی کتنی گمبھیر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن افسروں پر کانگریس آروپ لگاتی رہی آج وہی افسر سرکار کے منتریوں کے سٹاف میں موجود ہیں حالانکہ دوہزار اٹھارہ میں جب کانگریس سرکار بنی تھی تب مکہ منتری کمنلات نے سبھی منتریوں سے نجی سٹاف بدلنے کو کہا تھا لیکن اس کے باوجود اکیس منتریوں کے سٹاف میں ستائیس او ایس ڈی نجی سچو اور پی اے ایسے ہیں جو بھاجپس کے منتریوں کے سٹاف میں سالوں سے کام کرتے رہے ہیں مہیپور مکہ منتری دیگوجہ سنگھ نے بھی بھاجپس سرکار کے منتریوں کے سٹاف کو نہیں رکھنے کے لیے منتریوں کو چٹھی لکھی تھی لیکن منتریوں نے اس پر دھیان نہیں دیا ادھر سرکار میں کیول آٹھ منتری ہیں جنہوں نے نئے افسر بابووں کو اپنے سٹاف میں جگہ دی ہے جبکہ باقی منتری ابھی بھی پرانا سٹاف رکھے ہوئے ہیں کس منتری کے سٹاف میں کون پرانا سجن سنگھ برما تکالین سواستے منتری رستم سنگھ کے او ایس ڈی رہے مہیش گپتہ اور ارون سون گر کر اب پی ڈی 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 منتری کے پی اے ہیں سٹاف میں پدست مائی رام ورما بھی پہلے بھاجپس منتریوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں منتری امانگ سنگھار کے او ایس ڈی بسند باتھرے ہیں جو پورن میں بھاجپس منتری برنے کے بعد پردیپ جائے سوال نے اسٹاف کے لیے ایک درزن انٹرویو لیے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی داگی نہیں رکھوں گا لیکن ہنی ٹریپ کے شکار ارون نگم کو رکھ لیا یہ لمبے سمیں تک رنجنا بھگھیل کے سٹاف میں رہے پردن سنگھ تمر خادے ایوم آپورتی منتری کے او ایس ڈی حریش کھرے پور منتری نرطم مشرا کے سٹاف میں رہے چکے ہیں تمر نے پی اے جیل پرہری جی آئی ماجی کو بنایا ہے جو نارائن سنگھ کشوا کے پی اے تھے اونکار سنگھ مرکام جنجاتی کاریویبھا کے آشیش چیکے کو پی اے س بنایا ہے چیکے پور منتری گیان سنگھ کے ساتھ رہے ہیں جی سنگھ مراوی اور انتر سنگھ آر کے یہاں بھی تھے مرکام نے گوری شنکر بیسین کے سٹاف میں رہے ایس ڈی حروڑے کو بھی رکھ لیا ہے حروڑے کو پہلے منتری لاخن سنگھ یادم نے رکھا تھا لکھن گھن گھوریا ان کے نج سچے ویرندر کمار تیباری ہیں جو مولتاہ بھوپال نگر نگم میں راجس و نرکشک ہیں یہ پورو ویت منتری جوینت ملائیہ سے لے کر عجی وشنوی تک کے سٹاف میں رہے ہیں ویجائے لکشمی سادھو پورو ون منتری گوری شنکر شیجوار اور نانا بھاو مہور کے سٹاف میں رہے آر کے پوار سادھوں کے پی اے س ہیں انروپ مشرا کے پی اے رہے مہندر گپتہ کو بھی سادھوں نے سٹاف میں رکھا ہے ڈاکٹر گووین سنگھ پورو ون منتری یشودھرہ راجس اندھیا کے سٹاف میں رہے سنجر جین کو سنگھ نے اپنا او ایس ڈی بنایا ہے پہلے ارون سنگھ سینگر او ایس ڈی تھے وہ بھی بھاجپا نتاؤں کے ساتھ رہے تھے حرش یادب چکستہ شکشہ منتری رہے شرد جین کے سٹاف میں مکھے روپ سے رہے ویمل گپتہ اور پارس جین کے سٹاف میں رہے گلاب راو بوبارے کو پی اے سٹاکھا ہے لاکھن سنگھ یادب پورو منتری لال سنگھ آرے گوری شنکر بی سن اور کنہیہ لال اگروال کے سٹاف میں جڑے رہے بابو ویجی بودھوانی کو منتری نے بشیش نوٹ شیٹ پر سٹاف میں رکھ پایا ہے یادب نے پارس جین کے پی اے آرڈی سولنکی کو اپنا پی اے بنا کر رکھا ہے عمرتی دیوی جلسن سادھن ویبھا کے منوج گوٹی والے بطور پی اے سٹاف میں پہلے دن سے ہیں ویمہندر ہارڈیا کے ساتھ رہے ہیں پی سی شرما پورو منتری راجندر شکلا کے سٹاف میں رہے آنند بھٹ ابھی شرما کے پی اے ہیں ترون بھنور پورو منتری گوپال بھارگو کے سٹاف میں رہے کے ڈی کوکریتی کو رکھا ہے پی اے راجش گنگرادے پورو منتری گوری شنکر بی سن کے سٹاف میں تھے وہی مایہ سنگھ کے ساتھ رہے پی اے سوی جش شرما کو بھی رکھ لیا پورا سٹاف پورانے منتریوں کا ہے گووین سنگھ راجپوت پورو منتری بھوپیندر سنگھ کے سٹاف میں رہے آرپی رائے کو راجپوت نے بھی اپنے ساتھ رکھا ہے دلسی سلاوٹ مہیلا بالوکاس منتری رہی ارچنا چھٹنیس کے پی اے راکیش مشرا برطمان میں سلاوٹ کے پی اے ہیں بالا بچھن سریندر پٹوا کے سٹاف میں رہے پرجاپتی کو اپنا پی اے بنا لیا ہے وہ پہلے بیان دے چکے ہیں کہ ہم پچھلی سرکار کے کسی سٹاف کو ساتھ نہیں رکھیں گے سکھ دیو پانسے ان کے او ایز ڈی پنکش ریواستو پہلے رامکشن کس ماریا کے بنگلے پر تھے پی اپم گھوٹالے کے اہم کردار پورو منتری لکشمی کاند شرما کے پی اے س رہے دیگیندر بھارگف کو بھی ساتھ رکھ لیا سچن یادو پورو منتری گوری شنکر شیجوار کے پرمک نجسچیو رہے اشوک ڈہارے کو یادو نے اپنے سٹاف میں نجسچیو بنایا ہے آر ایف اکیل انیل سمانی ان کی نجساہیک ہیں جو پورو منتری رامکشن کس ماریا کے سٹاف میں رہے چکے ہیں تو کل ملاکر پردیش میں جو اس سے بھی نظر آ رہی ہے اسے دیکھ کر سمتھا جا سکتا ہے کہ نومبر دوہزار اٹھارہ میں بی جے پی کی جگہ کانگریس چتہ میں تو ضرور آ گئی لیکن سرکار چلانے کا ذمہ پہلے جن ہاتھوں میں تھا آج بھی انہی ہاتھوں میں ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پردیش کی حالات سدھار نے اور منتری پردیش کو الگ پہچان دلانے کی بات کرنے والی کمالات سرکار کس طرح سے صوبے کی صورت بدلے گی وہ بھی تب جب منتریوں کے سٹاف کے افسروں تک کو نہیں بدلا جا سکا ہے ویورا ریپورٹ پترکا ٹی وی تو جس طرح سے بات کی جائے اکیس منتری ایسے ہیں جو کی پرانی شیورات سرکار کے جو افسر تھے ان کے ساتھ ان کے منترالے میں ان کو ابھی بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہے کیا وجہ ہے کہ ان میں بدلاو نہیں کیا گیا اسی مددے پر کرنگ کے چرچہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فیلحال موجود ہے کانگریس سے عباس حفیظ جی ویجے پی سے نرگیش کے اسوانی جی اور آجہ دبی جی جو آٹی آئی ایکٹیویسٹ ہیں تو آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے پترکا ٹی وی میں تو سب سے پہلے عباس جی آپ سے جاننا چاہوں گا آخر کیوں آپ مجبوری ہے کہ جو شیورات سرکار میں جو منتریوں کے ساتھ جو افسر تھے وہ ابھی بھی جو منتری ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں آخر کیا وجہ ہے اس کی کسی کو صرف اس بات پیٹا دینا کہ وہ پچھلی سرکار میں تھا اور اگر اس کا اچھا کارکال نہیں ہے تو یہ شاید پکشپات ہوگا لیکن کچھ ایسے نام بھی ہیں جن کی اوپر پکش میں رہتے ہوئے کانگریس حملہ ور بھی رہی ہے اور جنتہ میں بھی ان کا تالمیل کوئی خاص نہیں ہے مجھے لگتا ایسے نشتہائکوں کو اویز ڈیس پی ایس کو ہٹانا چاہیے کیونکہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے اور کئی منتریوں نے بھی ہمارے کہا تو ان سے اگر کسی ایسے ویکتی کے نام سے چھوی خراب ہوتی ہے کمالنات جی کی سوشاسن کی تو مجھے لگتا ہے کہ ہر منتری کو یہ سوچنا چاہیے اور بہت بڑا ٹیلنٹ موجود ہے پورے ویبھاغوں کے اندر جیسا کہ کئی منتریوں نے انٹرویوز لیا ہمارے کئی منتریوں کے یہاں خاص کر کے نگری وکاس منتری ہمارے جو ہیں جائی وردن سنگھ جی کی ہیں ان کے یہاں بالکل نئے چہرے ہیں اور اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے سب کو ایک شیک لینی چاہیے ایک سال ہو چکا ہے اگر کوئی چہرہ داغی ہے تو اس کو ہٹانا ہی سب سے اچھت ہے کیونکہ اس پر سیدھے سیدھے جو ایک اچھی ایک نیو رکھی جا رہی ہے پردیش کی اور ایک اچھا چہرہ وہ بھر کے آ رہا ہے ماننی کمالنات جی کا وہ خراب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں لیکن سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے کیونکہ مکہ منتری پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جس طرح سے کسی بھی داخلی کو نہیں رکھا جائے گا کئی منتریوں نے ابھی یہ بات کہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی سٹاف میں ایک دو نہیں پورے اکیس منتریوں کے سٹاف میں ابھی بھی وہی پرانے ادھکاری موجود ہیں کئی منتریوں پر بھی آروپ لگے تھے ان کے سٹاف میں یہی لوگ تھے اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کیلئے لیکن میں تو پھر سے ایک بات یہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا میں اس سے سہمت ہوئی نہیں میں تو اس سے پوری طرح سہمت ہوں کہ اگر کہیں جیسے کہ دو نام ہنی ٹرپ میں آگے تو تومرد جی نے بھی یہی کہا کہ ہٹانے کے عادیش دے دیئے تھے میں نے اس کو تو اس طرح کے آگے بھوششے کہنر کوئی نام آئے اس سے پہلے آپ کی خبر بہت اچھی خبر ہے اور میں سادواد دینا چاہتا ہوں پترے کا ٹی وی کی اوپر سہمت نہیں ہوں جب کملنات جی کی منشاہ ہے آج مکھیا کی منشاہ سے ہم سب کو چلنا ہے تو جہاں جہاں ایسے نام ہیں بھئی ان سے بہتر بھی کام کرنے والے موجود ننائے کو موقع دیں گے وہ ایک بھوششے کے لیے ایک آسٹ بنے گا مدی پردیش کے لیے درگیش جی آپ سے جانا چاہیں گے کہ تمام طرح کے آروپ لگاتی رہی کانگرس جب وپکش میں تھی آپ کے جو سرکار تھی تمام مندریوں پہ آروپ لگتے رہے افسروں پہ آروپ لگتے رہے لیکن جب بدلاؤ کا وقت آیا تب کانگرس پارٹی سرکار میں آنے کے بعد میں وہ بدلاؤ نہیں کر پائی اور ابھی بھی انہی افسروں کو ذمہ داری دی گئی ہے جو آپ کی سرکار میں تھے دیکھئے مائنک جی وقت بدلاؤ کے نعرے کے ساتھ جب کملنات جی مدی پردیش میں آتے ہیں تو وہ ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں اور ریکارڈ بھی ایسا ایسا نہیں وشو ریکارڈ قائم کرتے ہیں جس طرح سے تابہ توڑ انہیں تبادلے کیے ایسا کوئی ویبھاگ نہیں چھوڑا ایسا کوئی ابھی میرے مطر کسیدے پڑے جا رہے ہیں ادھیکاریوں کے تو یا تو اس ٹائم پہ جو انہوں نے کیا وہ غلط تھا یا ان کو جو رکھا ہے یہ کانگریس کو جواب دینا چاہیے کہ آج میرے مطر بولنا ہے کہ ان کے انہوں کا اپیوگ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور سبھی ادھیکاری ایسا نہیں ہوتے ہیں اگر کرتنا چاہیے تھا تو اسی ٹائم پہ کر دیتے ہیں آج سال بھر کے بعد آپ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں آپ باتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی کتنی اور کرنی میں اتہ ہی انتر ہے جتا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوا کملنات جی کا ٹویٹ کرتے ہیں کہ پوسٹر بینوروں سے پریج کرنی چاہیے ان کے کارے کرتا ان کے نیتا ادھیکاریوں کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں پوسٹر اتارنے کو لے کر تو کہیں نہ کہیں ان کی کتنی اور کرنی پورا پردیش سمجھ چکا ہے ان کو کسی وکات سے کا کارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ صرف مدوں سے بھٹک کر راجمتی کرنے کا ہی یہ کام کر رہے ہیں کملنات جی نے سمجھائیش دی تو کیا منتری اتتے بڑے ہو گئے کیا کملنات کی سمجھائیش کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے جو پرشاہ سنے کارا جکتا ہے مدی پردیش میں نچی طرف سے اس کو اسی کو یہ چریتھارت کرتے ہوئی باتیں دو باتیں میری اس کے اندر پس سیکنڈ کی ہیں پہلی تو میں نے کسی کی خصیدے نہیں پڑے تعریفوں کے میں نے تو یہی کہا کہ اگر کوئی داگی ہے تو اس کو بدلنا چاہیے یہ تو آپ کو بتانا ہے میں تو بتائی چکا ہے یہ سرکار کو بتانا ہے کہ جس سرکار ہے تو باتوں میں وشور کارڈ کائی ہوا کہ ہمارے درگی جی ذہن سے آئے تھے کہ میں شاید بچاؤ کروں گا عدیکاریوں کا تو وہ اسی کو بول گئے تو میں نے کسی کا مہمہ منٹل نہیں کیا دیکھئے میں کسی ذہن سے نہیں آیا میرا میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ عدیکاری اگر اگر داگی ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں تجربہ نہیں ہے تجربہ ہے تو یہ ایک سال پہلے جو آپ نے وشور کارڈ قائم کیا اسی میں اس کو بھی ضمیلت کر لیتے ہیں ایسے کیرتیمان اسطحفت آپ نہیں کیے نشت روپ سے آپ نے کیے کیرتیمان آپ ہی نے اسطحفت کیے کچھ نہیں کیے کبھی ہمارے نیتاؤں کو اوپت کے لکشمندنگ جی بولنا پڑا کہ تفادلوں سے پرشاندی گارا جاکسہ کی اور مجھے پر جائے اجا جی آپ سے جانا چاہونا کہ جس طرح سے آپ نے بھی دیکھی ریپورٹ بھی دیکھی اور ساری چیزیں ایک دونی اکیس منتری پرانا سٹاف رکھے ہوئے ہیں منتری کا جن پر آروپ بھی لگے ہیں کئی ساری چیزیں ہیں کیا مجبوری ہے سرکار کی دیکھیں مجبوری نہیں آپ اس کو سویدھا کہی ہے کہ آپ کے جو کاملات کی سرکار ہے اس میں منتری بیچارے بے گناہ ہیں کتنے منتری ہیں ایک کے سے آپ شروعات کاملات سے کریے نا کاملات نے کیا کیا کاملات نے اشوک و انوال شیوراج کا پرمک سچیو رکھ لیا چند شکر بورکر کاملات نے شیوراج سرکار کا رکھ لیا دل میں شیوراج کے پرتی پریم بھی رکھ رہے ہیں تو اب کہنے کا عرد یہ ہے کہ جب مکہ منتری ہر وہ کام کر رہا ہے جو شیوراج سرکار کے سمیں ان کے مکہ منتری سچوالے میں جو لوگ تھے وہ آج بھی ہیں اب آپ بات کرتے ہیں منتریوں کی تو بھائی کاملات سرکار نے کیا ٹارگٹ دیا ہے منتریوں کو یہ کہا ہے کہ بھائی چند دن ہے اچھے سے جو کر سکتے ہو کرو اسی طرج پر پرانے انبھاوی لوگوں کو رکھ لیا گیا اب ابباز بھائی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ابھی بلکل یوہ ہیں انہوں نے آج کتنی بیباکی سے بات کہی کہ دیکھئے ساپ گلتی ہے داگی ہیں ان کو آپ ہٹائیے کاملات جی چاہتے ہیں لیکن ابباز بھائی کو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابباز بھائی آپ کی سرکار پرانی سرکار کو گری آتی ہے لیکن آپ کی سرکار کے کارنامے کیا ہیں کاملات نے شبت لی تھی سترہ تاریخ کو دسمبر دوہزار اٹھرہ سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ کس کا کیا بی پی سنگھ مکھے سچیو کو راجی نروہ چین آئیوک تو بنایا کون تھے بی پی سنگھ جنہوں نے شبت سرکار کے دوارہ چھ مہینے کا ایکسٹنشن لیا جنہوں نے پورے بی جے پی کے پکش میں کام کیا جن کے خلاف کمن لات چنوائیو گئے تھے کہ بی پی سنگھ کو ایکسٹنشن مد دو یہ پرو بھاچپا ہے وہی کمن لات بعد میں جب ستا ہے بی پی سنگھ کو راجی نروہ چین آئیوک بنا دیا ٹھیک اس کے بعد پرشورام پرشورام کیا تھے راجی نروہ چین آئیوک شیوراج کے مکھے سچیو رہے اس کو اٹھا کے ڈی دی اسکول گوڈ گورننس اٹل بیہری کا بنا دیا یہ آج آپ ایک سال میں دی دیکھیں گے تو ان کے نیتاؤں کو کہیں کوئی سممانی بیروکیٹ جتنے سب کو سممانی پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جو داگی مکھے سچیو بنایا مونتی کو گمبیر آروپ تھے ان کو مکھے سچیو بنا دیا اس کے بعد شروعات انہوں نے اسقاف سے کری اشوک مرنوال سے کری ان کے خلاف ہرٹیکل چاہے گمبیر آروپ بورکر کے خلاف چنوائے انہوں نے کاروائی کری تو آپ یہ دی پائیں گے تو شیوراج کی بلو انتراتمہ پوری سرکار میں دکھ رہی ہے شیوراج کے سرکار نے پندرہ سال جو شاشن کیا اس کے جتنے اچھے انبھاوی رائن شکلہ خرید منتری آروپ پتر میں ان کے خرید باگ پہ کروڑوں کے گھوٹالے اس کے پیئے ان بھٹی جی کو پی سی شرما جی نے رکھ لیا آپ جہاں دیکھئے بھاچپا کی ہر جگہ آپ کو مہاک آ رہی ہے کیونکہ اس مہاک کے پیچھے کبھل اتنا ہے کہ کمالہ سرکار کے جو منتری ہیں وہ دن دگنی راج چوگنی پرگتی چاہتے ہیں اب پرگتی آپ سوچیں گے کہ پردیش کی چاہتے ہیں تو آپ گلت ہیں وہ پرگتی چاہتے ہیں وقتگت طور پر انہوں نے بہت قصصے سنے ان کے آروپ پتر سے آپ دیکھی کانگریس کے ہجاروں کروڑ کے گھوٹالے ایٹ انڈر گھوٹالا یہ گھوٹالا وہ گھوٹالا وہ تو ڈاکٹر نورتم مشہ جی بھاچپا ودایق نے ایک بہت اچھی لائن کہی تھی کہ یادی ان کے پاس ثبوت ہوتا تو یہ قتھک کرتے تو آپ اس سٹیٹمنٹ سے دیکھئے کہ ان کی دبنگ نورتم مشہ جی کی چھوی دیکھئے کہ انہوں نے سرکار کو حملہ کر دیا اور جو سرکار کل تک کہہ رہی تھی کچھ نہیں ان کے پولس کے ادھکاری سارے کے سارے ان کے بی جے پی سے آیات کیے ہوئے جی مشہ جی تارپا اب آزی کئی آروپ لگتے ہیں جیسے کہ ابھی عجید جنہیں بھی تمام آروپ لگائے ہیں سرکار کے اوپر سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے کہ مکہ منتری کہتے ہیں کہ اس طرح کے افسروں کو نہیں رکھنا ہے ان کو ہٹانا لیکن خود جب مکہ منتری رکھیں گے تو منتری کیسے سنیں گے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں ان کا پکش نہیں لے رہا کسی عدی کاری کا لیکن لیکن ایک بات ہوتی ہے چلانے والا کون ہے ایک بات دیے جائیں گے تو وہ ہی کرے گا اور جس کو سوشاسن کی گاتھ لکھ نی ہو تو وہ کسی کو بھی اپیوگ ملا کے سوشاسن کی گاتھ لکھ سکتا ہے مسلا جو ہوتا ہے سب سے جو اہم ہے وہ مکھیا اور مکھیا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی منشا کیا ہے ایک سال کے اندر مدی پردیش نے بہت کچھ اچھائیاں دیکھیں جس کا بیورہ مکھی منتری کمل ناجی نے دیا وہ وشائی نہیں ہے اور اس وشائے کو جوڑ دیں گے تو ایک بہت لمبا وشائی بن جائے گا اور اگلا وزن بھی دیا پہلی سرکار پندرہ سال کے بعد آئی جس نے اپنا وزن چار سال پہلے مدی پردیش کی جنتا کے ساتھ ساجہ کیا تو اس وزن کے اندر بھی بہت سارے ادھیکاری بہت سارے جو آفیسرز رہے وہ وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ کمان کس کے ہاتھ میں یہ مائنے رکھتی ہے لیکن کیوں پھر انہی داغیوں کو کیوں آپ نے چنا ہے آپ کسی دوسرے چہرے کو بھی لا سکتے تھے میں تو کہہ رہا رہا ہوں اکیس کے اکیس منتریوں کو اپنے جو ایسے افسار ہیں جن کے اوپر کوششن مہا کے ان کو بدل کے اور جیسے جیسے گڑڈا جیسوال جی نے ایک انٹرویو کا راؤن کیا تھا پورا لیکن آخر کے اندر کسی اور کو چاہے نہ کر لیا ایسا انٹرویو لے کر بہت اچھے چہرے آپ کو مل سکتے نہیں آپ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہٹا دینا چاہیے لیکن ایک سال کا وقت بیٹ گیا ہے کیا وجہ ہے کہ ایک سال کے وقت میں دوسرے جو پرانے ہیں انہی پر داؤ کھیلے ہوئے ایک سال میں آپ کو کوئی اپیوک تو چہرے نہیں ملے دیکھ میں پھر سے یہ کہوں گا جو جو جواب منتریوں سامنے نہیں آیا ہے فیل حال ان کا کہ جس کی اوپر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے درگیش کے سوانی جی کارے کارے سامنے آئے تو ہٹانا چاہیے لیکن بہت سارے اویس ڈی کا کارے شیلی ایسی ہے کہ ہمارا کارے کرتا کانگریس کا جو کارے کرتا وہ بھی ان سے سنتوش نہیں ہے تو بار بار منتریوں سے شکایت کرتا ہے تو ایسے کوئی جو نام ہیں ان کو بدلنا چاہیے اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے سنگٹن کے طور پر اپیل کرتا ہوں کہ انہیں بدلا جائے جی آپ مانگ کر رہے ہے مکھ منتری کہہ چکے ہیں پھر بھی نہیں بدلا جا رہا یہ تو ہر ہٹ نہیں ہٹ آیا اب ہی تک کوئی آدھش نہیں آیا انہوں نے آج ہی اس کا کل ہی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ میں نے کہا کہ لکھت میں دیجئے بیان تھا آپ جب سٹاف کی وشو سنیتہ خو دیتے ہیں آپ کا سٹاف مہیلہ شوش کانگریس کی ادھیکش مہیلہ ہیں ایک مہیلہ شوش کا تذکری کا رو پی حریش کھری جس کا چالان میں نام آ گیا وہ چار دن تک ابھی اس کا آدھش نہیں نکلا چالان ہے ایک ہفتہ ہو گیا آپ کو منطری یدی اپنے گھر کی سرکشن نہیں کر پارا تو آپ امید کر سکتے وہ پردیش کیسے چلا رہا ہو گا بیان سامنے آ چکا ہے چھٹیوں کا دور رہا کام کار کبھی چھٹی بات کو سرکار میں تو آپ کے کارے 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 کاروائی کی 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 سرکار کاروائی کی کی کوئی کوئی آئے آپ کو پروو کرے پروو کرے پروو کرے پروو نہیں پر صرف صرف انجیوں سے بھٹکایا جا رہا ہے جب کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے تو سمجھ جائے اب بات کہ جب یہ سرکار بنی تھی دیپک بابری جن نردیش جاری کی تھے بھائی ساب سوچ کے ویکتی کو بنا جائے گا اس وقت بھی یہ بات آئی تھی بھاچپا سرکار کی لوگوں نہیں بٹھائیں گے تو یہ بات تو تومر جی کو پہلی پتا تھی تب بھی انہوں نے رکھا کوئی بات نہیں اب بھاچپا سرکار میں اس نے مہیلہ کا شوشن تو مہیلہ ہیں کم سے کم آپ بھشتہ چھوڑ دی دی اب کیا کریں گے لیکن مہیلہ اپ رات میں تو آپ کو کم سے کم ایسے لوگوں کو سیدھے پولیس بلا کے جیل بھائی چاہیے آپ کے منتری بیان دے رہے ہیں لیکن میں آپ کو یاد دی لانا چاہوں گا کہ سرکار کبھی بھی چھٹی بھی نہیں رہتی ایسے سمیدر شیل پرکرنوں میں ایک ہفتہ چلان کا ہو گیا چلان میں اس کا نام آ گیا جی ای ڈی کو کیول ایک فون کرنا ہے منتری کو ابھی تک آجش کیا اشوک ورلہ انہیں اس بات کو کہا میرے پاس منتری جی کا فون آیا یدی اشوک ورنوال نے کہا ہے تو غلط کہا ہے کیونکہ تین سو ستر کے آروپی کے لیے لکیت کی انشانسہ نہیں چاہیے پورے کیابنیٹ کا مالک ہوتا ہے مکھ منتری یدی مکھ منتری کو سنگین میں آگیا ہے تو مکھ منتری جی ای ڈی کا پرموک ہوتا ہے فورا آدھر جاری کریں ایک طرفہ یعنی کریں منتری سے تھوڑی انمتی چاہیے منتری پرستاب نہیں لکھے گا تو کیا بھٹا نہیں سکتے کاروپی کو مہلہ اپراد کا دوسری بات بھاج پر سرکار کے سمیں جو بھی کیا ہو لیکن بھاج پر سرکار کے سمیں مہلہ اپراد نہیں تھا مہلہ اپراد اسی تین سو ستر کے معاملے میں ابھی تک گرفتار نہیں کروایا ابھی تک سسپینڈ نہیں کیا ایسے گندے لوگ جن پر میں مانتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے ردہ سے سونیا گاندی جی کی پارٹی میں ایسے گمبیر مہلہ اپراد کے لوگ بیٹھے ہو ہیں ابباز جی سنگیان میں تو اپنے ہاں چکا ہے میرے آپ یوگا میتر تو آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن ہاں اجے بھائی نے جو بات کہ میں تو پونتا اس بات سے سہمت ہوں کہ یہ غلط ہے ایسے داغیوں کا رہنا کمال جی چھوی کو قراب پی سی شرما کی سٹاف میں راجن شکلا جی جن پہ کانگریس نے لگایا تھا آروپ کی خرنج کو ڈالا ہوا آنند بھٹ سرکار میں اجے بھائی میں نے اپنی بات کی شروعات میں کہا تھا وہ ہی کہا تھا کہ کئی نام ایسے ہیں جب ہم بپکش میں تھے آپ بھی بھی کہا کمل ناج جی نے بھی کہا کئی منطریوں نے بھی یہی بات کہی تھی اور میں بھی ساتھ میں کہوں گا آپ بھی ایک ذمہ دار ناغرک ہیں ایکٹویس ہیں مددر پردیش کے بھارت کے جانے مانے آپ کو بھی بہت زور شور سہی بات کھانی چاہیے تو یہ ضرور قابو کے اندر آئے گا ہم تو مددر پردیش میں ہانی کانڈ کی سی بی آئی جانج کے لیے کوٹ جا رہے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سرکار آج یہ کتھک نہیں کر رہی ہے تو کل ضرور کرے گی کیونکہ اس سرکار کے بڑے بڑے نوکر شاہ میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پی سی مینا ان کا نام اس معاملے میں آیا ان کا ویڈیو آیا ان کے خلاف چالان میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے بیس لاکھ روپے دی تو آجائی جی ایک بات میں بھی کہنا چاہوں آجائی جی آپ نے ہمارے ویڈای جی والا کیس دیکھا ہوگا کیس ایک جن پر تین کے خلاف انہوں نے ترنت کاروائی کرتے ہیں اور آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے بڑا دل رکھی ماف کر دی دی ہے وہ ترٹی جو رہی بچار ابیان میں یہ سرکار کام کر رہی ہے اور باقی جو عذی کار اس میں ٹریپ ہو رہے ہیں عذی کار ہوا پنگول نظر آ رہی ہے سرکار بلکل دیکھیں ایسا ہم تو سپرین کوٹ جائیں گے کیونکہ ہنی کانڈ میں ان محلاؤں کے بارے میں جن کری جن محلاؤں نے لوگ بلک میل کیا لیکن ان کے نام نہیں جاگر ہوئے جو بلک میل ہوئے جن انہیں ٹھیکے دیئے جن انہیں انجیو کو کام دیا وہ پیسہ کہاں سے ہے جنتہ کا پیسہ سرکار کے پت کا درپیوگ ہوا ہے سرکار کو جاننے کہا کہ ہماری سرکار نے کہا ان اپرادیوں کے کہنے پر گلت کام کی ہیں تو یہ معاملہ ابھی تک نہیں آیا اور ایک کروڑ روپے اس چانن میں ایک ایس کا نام ہے ایک کروڑ روپے اس ایس نے کس کو دیئے کیسے دیئے کر دیئے یہ سی ایڈی جانت کر گرفتار کرے ملکل عباس جی تمام طرح سوال اس معاملے کو اٹھ رہے ہیں جیسے جی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کئی لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں کئی افسر ایسے ہیں لیکن کاروائی کیوں نہیں ہو پاتی ہے ان معاملوں میں کیا ادھیکاریوں کے سامنے سرکار ہو رہی ہے اس لئے کاروائی نام کسی وہ کلین چٹ نہیں مل گئی ہے چارج شیٹ دائر ہوئی ہے سپلیمنٹری چارج شیٹ بھی دائر ہوتی ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں نام جوڑے بھی جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دورہ چہرہ کیوں لے آپ جنت کے پیش میں ہمیشہ اومنگ سنگھار جی اور دک بج سکھ آپ کیوں نہیں آج آج اگر کوئی ایک مہدری بہت سمیزار سمیزار ایک پنج بر بیٹے ہوئے نہیں یہ غلط بات ہے آپ تو یہ بتائی ہے آپ نے اس رشعہ پہ سمیزار بات یہ ایک بات ہے آپ حس سیاس پت یہ ہے مانتروں جوش میں کھڑوں گے جن پہ آپ کے بات چیزیں اور رشتروم سے چلے کسی کہ آپ جاگر کریے نا اگر ہمارے کارے 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 ہوئے تو آپ مجھا کر کریے آپ نے ایک جنایو گٹھن کی بات کی تھی کہ آپ کی شکایتوں آپ نے کیا کیا ہے اُس کا یہ کہتے ہیں اوور کونکلنس اسے کہتے ہیں اتی آتموشواس جی دیکھیں آپ اتی آتموشواس کہتے ہیں یہاں کیا کہتے ہیں عباس جی پر جو جو وشائے اس پہ رہ کے آپ بتائیے جنتا جاتا جواب میں تو اسی پہ تا آپ چلے گیا کہیں پر ون منتری پہ تھا آپ چلے گیا پور یہ بھی ایلیگیشن لگایا ہے نا آپ جاؤ تو بلکل صحیح ہے میں اگر آپ کی حقیقت دکھاؤ تو وہ غلط ہے یہ اتنا بڑا آروف لگانے کے بعد بھی اگر آپ مون سوئی کرسی دے رہے تو نشت روم سے پردیش کی جنتا مانے کوئی پہت جاؤ گی یہ وشاہ ہے کیا درگیش جی سوال یہ ہے کہ آج کاملنات سرکار بھی ادھکاریوں پر کوئی کاریوائی نہیں کر رہی تمام طریقی آپ کی جب پردیش میں سرکار تھی تب بھی اس طرح کے مدد سامنے آتے تھے ادھکاری حاوی ہو جاتے تھے خود سی ایم تک کو اس کو لے کر بیان دینا پڑا تھا اس سمیں برطمان جو سی ایم تھے تب کہیں نہ کہیں آج موجودہ سرکار یا آپ کی سرکار جب تھی یہ ادھکاریوں کو لے کر کاریوائی کرنے میں کیوں پیچھے رہ جاتی ہے اور کیا واقعی میں ادھکاری حاوی ہو جاتے ہیں سرکاروں پر دیکھئے مائنک جی جب ہمیں پردیش بنٹازار کی حالت میں ملا تھا تو ہم نے اسی انہی ایک کرم چاری ہوں ہم نے کوئی تبادلوں میں ویشور ریکارڈ قائم نہیں کیا ہم نے کوئی تبادلوں میں نہیں کیا ہم نے اتنے سارے تبادلے بھی نہیں کیا دیکھئے آپ کی دویار کرنے پہ اتر آئیں گے بیچ میں بلکے آپ کچھ بولیں سچا ہے آپ کی آپ کا جھومتا ہے آپ پردار کر سا ہے پارٹی کے ایسا ہی آپ بھی ہم نے انہیں ادھیکاری کرمچاریوں کے ساتھ ہم نے کوئی بڑے فیر بدل نہیں کیا اس ٹیپ میں مہینک جی ہم انہیں کے سارے آگے بڑے اور جنتہ نے ہم پہ 2003 میں جب اشواس جتایا جو پرمک مجھے تھے مجھے پردیش میں سڑک بجلی پانی کستہ آل تھے ان کو ہم نے پریپون کرنے کا کام کیا اسی لیے پردیش کی جنتہ نے ہمیں 2008 میں ہمیں آشروات دیا اور نشت روپ سے جب جنتہ نے ہمیں 2008 میں ہمیں آشروات دیا تو جو ہم ان کی جن آکانچوں پہ کھرے ہوترے تب جا کے 2013 میں ہمیں آشروات دیا اور 2013 کے بعد آپ نے دیکھا ابھی جو چناؤ سے 2018 میں جنتہ نے ہمیں اس بار بھی بربور آشروات دیا اور ووٹنگ پرسنٹیج میں بھی ہم کو انگرس نے کئی زیادہ آگے تھے صرف سیٹوں میں کم تھے اور ان سیٹوں کے جو آج بدولت یہ سرکار بنی ہے ان کی کتھنی اور کرنی دونوں میں انتر ہیں پردیش کے مکھیا کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ان کے کارے کرتا اس کا رپلائے کو شورد دیتے ہیں اور یہ پورے پردیش میں یہی چل رہا ہے تمہیں آپ نے کیے آپ نے وشوری کارڈ قائم کیا آپ کے ہی وضائقوں کو آپ کے ہی وضائقوں کو آکے بولنا پڑا کہ یہ تمہارے روک ملتی ہے آپ نے لکشمت سکری پہ کیوں کہا رہا ہی تھی ان کے سفید جھوٹ کیوں پر یہ پترکہ ہی انہیں خبر چھاپی تھی ساتھ میں ساتھ جون دو ہزار انیس کوئی نہیں ہے تبادلوں میں پیچھے شیوراج سرکار نے تین سو پیسٹ دنوں میں کیے تھے تین سو پنچیاںوے ٹرانسور یہ کہاں ہم سمارے آپ تو ہزاروں میں بول چکے ہیں آپ کا آخری سال پہ یہ یہ صرف آئی ایس آئی پیس کے ٹرانسور سے باقی بیوروکریسی کے نہیں ہیں ان کا یہ حق تھا ان کے تھے تو ایک پورا کا پورا کمپنی دیکھیں یہی دیکھیں کہ کمپنی چھوڑی تھی بھاری جی کے بارا کسی کو کرتے تھے یہ دیوانے میں ان کو میں میرے دیاستا رہا ہوں میں میں کی چیزیں بات کر رہا ہوں اور میں یہ بھی یہ سوکر اور نیاءوں کے خلاف جا کے پانچ پانچ چھے سال ایک انسان پدست اگر مدد پردش مدد ہو اس کو بدلنا ضروری تھا وہ ان کا تبادلہ ادیوگ تھا جب پردیش میں بیجی پی کی سرکار تھی سرکار بدلتے ہی وہ افسر کیسے سدھر گئے کیسے ان کے اوپر جو سارے داگ تھے وہ کیسے ہٹ گئے یہ کیسے ہوا یہ چمت کا دیکھیں ایسا ہے کہ پندرہ سال کانگریس اس لیے دور رہی کیونکہ اس کا پرانا جو کاریکال تھا اس سے جنتا میں بہت آکروش تھا اس کو ہٹایا اور پھر دوزہ تین میں بھاچپا کو ستہ دی اب بھاچپا سے آکروش تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کل مت پرتیشت جو ہم دیکھتے ہیں کہ دوزار اٹھرہ کے چنام میں بھاچپا کا 40.5 قریب تھا کانگریس سے 0.5 زیادہ ہے ٹوٹل جو ووٹس ملے ہیں ویدھائک بھی بامشکل پانچ ادھک ہیں مدہز بات کا تھا کہ آپ بدلاو کی بات کر رہے تھے آپ نے بھروسہ دل آیا کہ ہم سوشاشن لائیں گے سوچ سرکار بنائیں گے امانداری سے کام کریں گے اور 15 سال میں جو ہجاروں کروڑ کا کرپشن ہوا ہے اس پہ کاروائی کریں گے ایک کمالا جی کہتے تھے ان کا 34 پیچ کا ہے ارے صاحب ہم جیسی سرکار بنے گی جیل میں بھر دیں گے بھرشتوں کو جاپم بند کر دیں گے ای ٹینڈر گھوٹالے میں سب کو جیل بھیجیں گے ہم پی ایسی گھوٹالے کی جانچ کرائیں گے ہم مدردش کے جمین گھوٹالے کی کرائیں گے خنج گھوٹالے کی کرائیں گے جن آئیوک بنائیں گے سب ای ٹینڈر کی کرائیں گے لیکن ایک سال ہو گیا کوئی جانچ نہیں کرائی اب بات یہ آتی ہے کہ کمالا سرکار اس لیے موج مستی میں ہے کیونکہ دلی کمجور ہے دلی میں ادھاکش آج تھائی ابھی طور پر میڈم سنے گاندھی دیکھ رہی ہیں آپ کو آیاد ہوگا کہ کمالا جی کو دو ڈھائی مہینے تک سمیں نہیں ملا تھا ابھی دلی میں ملنے کے لیے راؤ جی کے تو مدد بات کہے گی کمالا جی بھی نیانترن ابھی کسی کا نہیں ہے کانگریس کے بہت اچھے مہا سچے ہیں باوریہ جی بیچارے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پردیش میں جو وعدے کیے تو وہ نبھائے جائیں لیکن اس وقت کمالا جیسا انبہبی ورش ویکتی نوکر شاہوں کے چنگن مفسہ ہوا ہے نوکر شاہ جو پرانی سرکار کو چلواتے تھے لوگ تند کو جو کم جور کر رہے ہیں جن پرتی نیدیوں کو جو جنتہ کے پرتی جو جواب دہیے اس کو درکنار کیا جا رہا ہے نوکر شاہوں نے ہر وہ ویوستہ جو پہلے کرتے تھے اس کو نئے ریٹ کے ساتھ انہوں نے کمالا سرکار کو پیش کر دیا اور کمالا سرکار تبادلے ہو کھنج گھوٹالہ ہو ہر طرح سے گھرتی جا رہی ہے لیکن ان کے پاس اس وقت جو ایک سال میں بدلاو کی بات تھی وہ جھوٹی ثابت ہو گئی اب کمالا سرکار کسانوں کے کرجوں سے مختلف بات نہیں کر رہی اب اس وشے پہ کوئی چھڑ چھڑ نہیں کر رہی جن جو آئیوک بننا تھا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہی تو اب جنتہ کو کیول یہ جو مافیا انگریہ جی کا جو مافیا شبد جو سرکار کے لیے مافیا سے لڑ رہے ہیں آپ پاسٹے کریں گے کہ چندی چور کے خلاف کاروئی کر کے اور مافیا شبد پہ بول رہا ہے مافیا کہ مافیا جو اٹیلی سے جو آپ شبد لائیں یا جو بہت بڑا ویہاپک پہ جو جنتہ کے جو اتیچار کرتا اور بڑا کوکھیات اپرا دی اور نیٹورک جس کا ہوتا ہے اس کو مافیا کہتے ہیں اب یہ بیلڈنگ جس نے ایوین جرمان کر لی اس کو مافیا کہتے ہیں جس نے سیڈی اجاغر کر دی بھاچپا کی تو کانگریس کو گصہ آ گیا تو اب ان کے خلاف جو چھوٹے ووٹے لوگ تھے ان کے خلاف ابیان چل رہی ہے اس میں کانگریس کے خود ودھائیہ ملنا لال گویل گوالیر سے ابباز جی انہوں نے خود پت لے کے مکہ انتری کو بتایا ہے اس میں برشتہ چار ہو گیا اس میں وصولی ابیان چل رہی ہے جلہ پرشتہ سنگر نگم خادمی باگ سب اس سے میں لوٹ مچا رہے ہیں کہ سب چلو ہم مافیا مٹائیں گے مافیا مٹا دو ٹھیک ہے اب مافیا مال لو ان کو لیکن ان عدیقاریوں پہ بھی تو کاروے کرو جنہوں نے مافیا کا پورشن کیا ہے جن کے سمیں مافیا پلویت ہوا مافیا کے ایلین ہے مافیا کے اوپر سایا مافیا اب ایک بہت پہلے کانگریس سرکار نے ایک ورہ کمیٹی بنائی تھی کہ جو اپرادی اور انتاؤں کے سنبند پہ وہ کمیٹی بنی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کس طرح راجنیتک سنڈرکشن پہ اپرادی پنپتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ آج سریج میں یدی عدیقاریوں پر آپ کاروائی نہیں کریں گے تو یہ کچھ دن کی کیول آپ جہاں کی دکھا رہے ہیں مافیا کے خلاف کاروائی کی آپ انہیں عدیقاریوں کو چند کریں جن کے سمیں غلط کام ہو ان کو دنڈیتیں تب صحیح معنی میں آپ کا عبیان صحیح کا جائے گا بلکل عباس جی بڑے عدیقاریوں پر کاروائی نہیں ہوگی تو کس طرح سے لگام لگے گی جو بھی تحریکی سے جس طرح مافیا کی بات کہی اس کی بات کریں یا پھر بہشتہ چار کی بات کریں تمام طرح کی چیزیں ہیں جب اوپر سے کاروائی نہیں ہوگی تو کیسے ختم ہو پائے گا جنتہ کو اپیکشاہ کانگریس سے بہت زیادہ رہی ہے پانرہ سال کا کشاستن ختم ہوا تھا ہم جو آروپ پتر لائے تھے آروپ ہم نے دیئے اس کو بھی جنتہ کو یہ امید رہی کہ اور یہ اس کی آشہ رہی کہ بہت فوراں ہی تدکال پرباہ سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی میں مانتا ہوں اور ہم سب مانتا ہے کہ سامائے لگتا ہے اگر لیوہ پوتی کرنی ہوتی ہے کسی چیز کو لے کر تو وہ بہت جلدی آپ کر سکتے ہیں کسی سکیم میں سے کسی کو بچانے کے لیے اگر کامیٹی بٹھائی جاتی ہے تو بہت جلدی وہ اپنا کام ختم کر دے گی پر اگر آپ کو مضبوطی سے نیائے کے ساتھ انیائے سے بچتے ہوئے کوئی کارواہی کرنی ہے اور صحیح لوگوں کو دوشی جو ہیں ان کو جیل کے اندر ڈالنا ہے اور زندگی ان کی کارواہز میں بھیجنا ہے تو اس کے لیے بہت محنت کی جاتی ہے اور یہ بات بے شک صحیح ہے کہ جو بہت بڑے بڑے ہم جن کو مافیا کہتا ہے آج جو پردیش کو کھوکلا کر رہے تھے دیمک کی طرح اندر سے ان لوگوں کو کس کا سنرکشن تھا کس ادھیکاری کا آج ہے بھائی کی بات بلکل صحیح ہے کہ کون ادھیکاری تھے جو ان کو سنرکشن دیئے ہوئے تھے اور ان کا جو جو گراف تھا وہ بڑاتے چلے گئے ان کو پر بھی کارواہی ہوگی تب ہی تو آگے ایک مثال قائم ہوگی وہ بچیں گے نہیں کملنات جی کا کہنا صاف رہا ہے کہ کوئی کتنا ہی مضبوط ہو کوئی کتنا ہی طاقتور ہو وہ چھوڑا نہیں جائے گا ثبوت اکھٹے کر رہی ہیں جہاں چیزنسی سے بہت سارے نام سامنے آئیں گے پر جب آئیں گے تو کوئی ڈینائی نہیں کر پا اور اس کی اوپا چوکا دینے والے نام جی چوکا دینے والے نام آئیں گے درگیش جی کیا لگ رہا ہے سرکار کارواہی کر پاہے گی اس طرح سے ان کو لگ رہا ہی نہیں ہے کبھی لگتا ہی نہیں ان کو دیکن اچھت روپ سے ابباز جی کو اپنی سرکار پہ وشوا سے اسی لیے وہ بالکل اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی چھوڑ نہیں پاہ اچھت روپ سے پورت کے پاہوں پالنے میں دیکھ جاتے ہیں میری طرف سے ہمیشہ ایک نئی بات کہہ دیتے ہیں تو مجھے بیچ نے بولنا پڑتا ہے نہیں نہیں آپ نے نفتی بھی بولا یہ سیج کو تو انہوں نے اس بات کو میں نے کہا کہ سمائے لگتا ہے سمائے کہا ہے آپ کرج معافی کے لیے راہول گاندی ایک سے لے کر دس گنتیں اور اب آپ سمائے لیتے جا رہے ہیں تو کہیں نا کہیں ان کی کتھنی اور کرنی میں مہینک جی نشت روپ سے ان کی کتھنی اور کرنی میں یہ کہتے کچھ ہو رہے ہیں کرتے کچھ ہو رہے ہیں اور بولنا ہے میرا امیتری کانگریس سے جنتا کو اپیکشہ ہے جنتا کو کہیں سے لے کر کہیں تک ہوئی اپیکشہ نہیں ہے نشت روپ سے آج بھی جنتا ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے کمال ناد جی کاروائی کے نام پر جو بھی یہ ڈھونگ کر رہے ہیں بڑے عدی کاریوں پر ان کی لائیبلیٹی تیہلنی تھی آج آج چلیے آپ کو لگ رہا ہے کسی نے عوید نرمان کیا ہے تو ان عدی کاریوں کو کیوں بکشا جا رہا ہے جس نے عوید نرمان کیا ہے جس کے سمکشت وہ عوید نرمان ہوا ہے ان کو کیوں نہیں کلپٹ بنایا جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کی کتھنی اور کرنی کا انتر بتاتی ہے یہ مکھے جو ان کے جو مددیں ہیں ان سے بڑکانے کا کام یہ سرکار کر رہی ہے مہینک جی اور جو میرے مطر بولنا ہے کہ کمال ناد جی نے وچن پورے کر دیئے وچن کمال ناد جی نے کوئی وچن پورے نہیں کیے آج جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے چاہے سرکشا کی بات سبھی مددوں پر لے لیجی آپ کہیں سے لے کر کہیں تک یہ انتر یامی بن کے بیٹے ہیں آپ نے کہا وچن ناد جی نہیں کمال ناد جی میں نے کہا میں نے کہا اور وچن وچن انہوں نے لیے ہیں 983 وہ ایک جھوٹ کا پولندہ ثابت ہو رہے ہیں 300 پیسٹ پورے کی ہیں 300 پیسٹ دنیا آپ کے ہی پروکتہ نے کل ایک ڈیبیٹ میں 125 کہیں میں کہیں کہیں گے تو اس کی بھی ریکارڈنگ بتا دوں گا یہ پہلے آپ تائے کر لیجئے گھر میں گھر میں گھر میں بیٹ کرتا ہے کہ لیجئے گھر میں گھر میں بیٹ کرتا ہے اور مجھے مجھے لگتا ہے ان بحث کے مندوں سے بچتے ہوئے آپ سرکجنلس کے کارے کریے اور جو جو جنٹا آپ کو دکھ رہیے جنٹا دکھ رہیے وہ ہون کو بچیوں کو اسکوٹی بھی دیجئے لیپ ٹاپ بھی دیجئے سمارٹ فون بھی دیجئے جو واضح کی ہے بیروزگاری ادھر کو چار پتی اسی لیے اسی لیے سہتناک بیروزگار اسی لیے سہتناک بیروزگار بڑھ کے یہ صرف آپ کی کتھنی اور کرنی آپ نے کمپنسری کیا ان کو چار ہزار پیجے دیتے چار ہزار ان ٹو بارہ اٹھالیس ہزار پیجے کے سام سے یہ صرف صرف جھوٹ اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جھوٹ کا پلندہ چاہے راہول گاندی جی ہوں چاہے میرے مطر یہاں پہ ابباز بیٹھ کے بات کر رہا صرف جھوٹ کا پلندہ کانگریس کے پاس ہے جھوٹ کا پلندہ کانگریس کے پاس تو تو ارجے جی آپ سے میں جانا چاہوں گا جس طرح سے تمام طرح کے آپ نے باتیں کہیں کئی گھوٹالوں کے نام لیے چاہے ہی ٹینڈر گھوٹالا ہو ویعپام گھوٹالا ہو یا تمام طرح کے گھوٹالے ہو جن پر آپ کہنا ہے کہ کاریوائی نہیں ہو رہی ہے واقعی میں اس پر کاریوائی نہیں ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے ان پر کاریوائی نہیں ہو رہی ہے کیا یہ وہی افسر ہیں کہیں نہ کہیں ان کی سنلپتدہ کی وجہ سے سرکار ان معاملوں میں کاروائی نہیں کر پا رہی ہے یہ ایسا ہے کہ جو آدھرنی درگیز جی بول رہے تھے کہ بھائی آپ کاروائی کیوں نہیں کر رہے تو یہی بات آتی ہے کہ سرکار کے اندر طاقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ نوکر شاہوں کے ٹریپ میں فز گئی ہے نوکر شاہوں نے جو پہلے والی سرکار کیلئے جو سویدہ اپلپت کرائی تھی وہیں سویدہ ان کو نئی سرکار کو اپلپت کرا دیئے اب جب سب مال مسالہ مل رہا ہے تو نئی سرکار کیوں کروائی کرے کمالان سرکار نے بڑا دل دکھاتے ہوئے شوورات سرکار کی ربستہ کو سوی کر لیا ہے کل تک کہتے تھے ہم شوید پتر جاری کریں گے پردیش کردے میں ہیں ہم کسان کو مقت کریں گے کردے تھے کہیں کچھ نہیں کوئی شوید پتر جاری نہیں کیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک سرکار کے ساتھ پاور ٹرپ ہوا ہے ایک ہنی ٹرپ ہوتا ہے پاور ٹرپ ہوتا ہے ستہ میں آئی ادھکاریوں نے ٹرپ کر لیا تو اب اس ٹرپ سے نکل نہیں پا رہی ہے سرکار اور اس کا نتیجہ آنے والے چناؤوں میں دیکھنے کو ملے گا ابباز جی پاور ٹرپ ہو گئی ہے سرکار ادھکاریوں کے چنگل میں ہمارے اجیے بھائی ایک بڑے ایکٹیویسٹ ہے اور میرے ماک درشک بھی ہیں ان کی بات کو ہم سممان سے لیتے ہیں لیکن میں اپنی بات جو کہوں گا تو اس کی اوپر ایسا کچھ نہیں ہے ایک سمائے لگتا ہے سسٹم کو بننے کے اندر اور سمائے لگ بگ لگ بگ ہو چکا ہے کافی ایک سال کا ہو جانا پورا سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پانچ سال ہم جب پورے کریں گے تو ایک سنہرہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی گوڈ گورننس والا اسٹیٹ مدھے پردیش کو بنا کے جنتہ کے سامنے پیش کریں گے ہمارا ویجن کبھی بھی چناؤ کے بات کا نہیں ہمارا ویجن بھی کملنات جی کا پہلے سال میں دیا ہوا اگلے چار سال آج ہم نئی چیز دے کر آئے ہیں کملنات جی نے آج جس کی اوپر مہر لگنی ہے بہت جلدی وہ ٹائم باؤنڈ سکیمز کی اوپر ہے کہ سرکاری کام ایک سمائے سیما کے اندر ہوں گے پورے یہ نہیں کہ آپ بائیس سے تیئیس ہزار گھوشنا کرتو اور کام پورے نہیں تو مدر پردیش کے اندر بہت بڑا پریورتن ہے تو مجھے بھی میں مانتا ہوں کہ بہت کچھ کچھ اہم چیزوں کے اندر دیری ہوئی ہے وہ دیری غلط ہے اس دیری سے چھوی خراب ہوتی ہے اس دیری کو صدھاریں گے اور صدھار کے جنتا کے سامنے پیسے رکھیں گے ٹھیک ہے اب آج جی آپ کیا رہے کہ ابھی ایک سال ہوا ہے پورے پانچ سال کے لیے سرکار ہے پانچ سال میں سب کچھ بدل جائے گا لیکن پانچ سال کے لیے سرکار ہے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی اچھا کارے ہے تو اس کی شروعات کم سے کم دکھائی تھی اگر ایسے کوئی پرشت ادھکاری ہیں ان پر کاریوائی اگر ایک دو ادھکاری کی اوپر بھی اگر کاریوائی دکھائی دے تو کم سے کم یہ لگے گا کہ ہاں سرکار کاری کر رہی ہے آگے بھی کاریوائی ہوگی لیکن ابھی اس دشاہ میں سب سے زیادہ جو اگر ہم بات کریں تو ایک دو تین سٹیپس جیسے پی سیمینہ صاحب کی بات ہوئی تھی اب ایسے آئی ایس افسروں کو نشکاست کرنے کا رائٹ جو ہوتا ہے وہ راجی سرکار کے پاس نہیں ہوتا ہے آجے بھائی زیادہ چیزے بتا سکتے ہیں اسے بتا بھی دیں گے لیکن ہاں ایک پتیویدن جاتا ہوگا یہاں سے اور تمام کاریوائی ہیں ایک لاما پروسس رہتا آپ آئی ایس افسر ہم نے بھاچپا کے کارے کال میں بھی دیکھے کئی دو دو بار واپس آئے دو دو بار ہٹے دو دو تین تین بار واپس آئے بھاچپا کی اسی سرکار میں جس میں اس کو ہٹایا گیا تھا اس ہی واپس آئے تو وہ راجی سرکار سے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے اس کے بعد جو او ایس ڈیز پی ایس کی بات چل رہی ہے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہٹانا چاہی گے لیکن اگر کوئی دوشی ہے کسی اس کے اندر تو کاروائی آپ کو دکھے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا دوش یہ ہو کہ وہ بھاچپا کے کارے کال کے اندر منتری سا اٹیچ تھا تو اس کی اوپر کاروائی ہو جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ جو پرتیشوت کی رائی نیتی ہے اس سے بھی بچنا ہے تو ہم بچے ہیں اس سے ہم نے کوئی پرتیشوت کی رائی نیتی نہیں دکھائی اب آگے کی بات ہوتی ہے کہ بھائی اگر کوئی گھوٹالے میں نام ہنی ٹرپ کے اندر نام یہ تمام نام چار شیٹڈ ہوئے ہیں تو ان کی اوپر کاروائی ہونا بلکل میں آجے جی کی بات سے سہمت ہوں کہ ان کو آرسٹ ہونا چاہیے آرسٹ کرانا چاہیے سوائی کرانا چاہیے آجے جی وہی سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ یہی بات بار بار سامنے آتی ہے کہ ایک ہی سال ہوا ہے سرکار کارے کر رہی ہے دیرے دھیرے کاروائی ہوگی لیکن کم سے کم شروعات تو دکھنی چاہیے ابھی تک شروعات تو کچھ دکھنی رہی ہے دیکھیں مدبدے سرکار کمالات کے نیترنت میں جو چل رہی ہے وہ جنتہ کا وشوات دیرے دیرے کھو چکی ہے آج آمناغرے کو کسی بھی پرکار سے پرانی جو سرکار کے بھرشتہ چاہ رہے اس سے رہات نہیں ملی ہے آپ نے منتریوں کو ہٹا دیا آپ نے مکھنٹری ہٹا دیا بھرشت ادھکاریوں پہلے تھے آج بھی ہیں ان بھرشت ادھکاریوں کی بھومکہ پہ کل کانگریس ساروپ لگاتی تھی آج وہ مہن ہو گئی ہے تو کیا جنتہ کو رہت ملی رہت نہیں ملی کیونکہ بھرشت ادھکاریوں نے اپنے کارناموں سے یہ انکین پرکارنم برطمان سرکار کو اپنے گرفت میں لے لیا اب جب روجگار مل نہیں رہا بی روجگاری پر آپ کوئی شوید پتر جاری نہیں کر رہے پردیش پہ کردے سے ڈوبا ہوا ہے لیکن آپ شوید پتر نہیں جاری کر کے بتا رہے کیوں گڑ بڑی ہوئی آپ نے کہا ویپم مند کریں گے آج بھی ویپم چال ہوئے آپ نے کہا ویپم میں مندلی پیمیٹی بنائی اور ویپم کی جانچ کروائیں گے آج بھی کوئی جانچ نہیں ہو رہی آپ نے ای ٹینڈر پہ بولا آپ چپراسی سے ادھک کسیوں گرفتار نہیں کر پائے آپ نے کئی مندلیوں کے بشتہ چار آروپ پتر میں لکھے آج سب پہ مون ہے تو یہ سرکار ایک سال میں جانتا سمجھ گئی کہ یہ آسفل ہو گئی دوسری بات چرطر ہینتہ کے آروپ پہ کوئی بھی ادھکاری ہو آئی ایس آئی پی ایس ہو اس پہ راج سرکار نلمبت کر کے اس کو ٹرمنیٹ کرنے کی انشانسہ کیندر سے کرتی ہے اب پی سی مینا جی کے پرتی سرکار کا پریم کیوں ہیں پی سی مینا جی کا نام آ گیا ویڈیو آ گیا سرکار نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ سرکار کے اندر اچھا شکتی کمجور ہے اور کمال نانجی کو راج کی راجنیتی کیونکہ انہوں نے پہلے کری نہیں ہے بہت بڑے نیتہ رہے ہیں ہمیشہ دلی کی راجنیتی کریے تو وہ راج کی جنتہ سے جوڑ نہیں پا رہے ہیں اور کسی طرح سرکار کھیچ رہے ہیں کوئی بھی نیا ادھک نویش میں ابھی تک نہیں آیا کہیں کوئی بروجگاری پر کوئی بڑی سفلتہ حاصل لی کری سنویدہ کمچاریوں کی سمجھیں چل رہی ہیں معاملہ کوٹ گیا ہوا ہے عتی تھی ودوان سڑکوں پر تھنڈ میں مر رہے ہیں بھاری عابدہ ہے ان کو نوکری سے بلکل باہر کر کے رکھا ہوا ہے پی ایسی دوزا سترہ کی اوپر آپتی اٹھائی تھی کانگریس نے کی نکتی مہینے میتا ہوئی آج وہ دوزا سترہ کے لوگوں کو نکتی دے دی کانگریس نے تو یوٹر نے کانگریس کا منتری لوگوں کو لات مار رہا ہے یوبا کر کرتا ہوں کو تو آبے بستہ ہے آراجکتہ ہے اور مکہ منتری چونکہ بجرگ ہیں اب وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں ہے بہت اچھے وقتی لیکن اب ان کے ہاتھ میں نیانترن نکل چکا ہے اور سرکار ہر جگہ اپنی الگ الگ دشاں میں چل رہی ہے اور تبادلہ عدیوں کا بھشتہ چار اب سمان نہیں ہو گیا ہے ابباز جی کئی طرح کی چیزیں ہیں کئی طرح کے عروب سرکار پر لگ رہے ہیں اور ایسے میں سرکار کاریوائی نہیں کر پا رہی ہے بڑے بڑے عدھکاریوں پر کاریوائی نہیں کر رہی ہے اور کیول جس طرح سے حضرت جی نے پہلے بھی بتایا کہ چھوٹے چھوٹے جن کو بھوم آفیاں کا نام دی دیا ان پر کاریوائی کر کے لوگوں کا دھیان بٹا رہی ہے کہیں نہ کہیں وہ دائیورٹ کر رہی ہے اور جو عدھکاری جو بڑے ہیں وہ ابھی بھی کھولے ہاں گھوم رہے ہیں عدھکاری کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے کاریوائی ہر طرح کے عدھکاری کی اوپر ہوئی ہے کملنات جی کا پورا پورا نین لیکن بڑے عدھکاری کسی اوپر کاریوائی نہیں ہوئی ہے عدھکاری پہ آپ آکے اٹک جاتے ہیں بات یہاں پر یہ ہے عدھکاری کی اوپر کاریوائی کرنا تتھے بہت مضبوط اس کے لیے جمع کرنے ہوتے ہیں جس میں سمائے لگتا ہے اور ایک روٹین کرمینل کی اوپر کاریوائی کرنا اس میں سمائے اتنا نہیں لگتا ہے تھوڑا سا انتر ہے اور یہ سوچ لینا کہ ہم یہی سوال کھڑا کر دیں کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا ایک دو عدکاری سسپنٹ ہونے چاہیے یہ پریکٹیکل بات نہیں ہوتی میں تو آپ سے یہ کہیں نہیں رہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا آپ سے لیکن آپ کو میری بات ماننی ہوگی اور جنتا کو بھی سمجھ منا ہوگا کہ سمائے لگتا ہے اب ایک بار اب عجیب آئی نے جو کئی باتیں کہیں عجیب آئی نے اس سے ہٹ کر نویش کی بات کر دی کل کے کل کے ایک بڑے سمچار پتن نے تک یہ چھاپا کہ مہد پردیشیں بتیس ہزار کروڑ روپیہ کا نویش ایک لاکھ روزگار کے موقع بنے تو یہ تمام چیزیں ہیں پبلک ڈومین میں بھی ہیں اب یہ کہہ دینا کہ نویش ہی نہیں آیا یہ کہہ دینا کہ کیا ہے سرکار نے آتی تھی ویدوانوں کو پورا پورا آشواسن دیا بیس مارکس جو تھے بونس کے دیئے ان کو پی ایس تی کے اندر پٹ پی ایس تی میں جو چائنت نہیں ہو پا چائنت ہو گئے وہ نیمت ہو گئے اور جب پی ایس تی سے چائنت جو جو پروفیسر آگے اسسسٹنٹ پروفیسر اس کی جگہ خالی کرنی پڑتی ہے پھر بھی ماننی ہے شکشہ منتری نے یہ کہا شکشہ منتری نے کہ ہم آپ کو چائنس فلنگ کو آپشن دے رہا ہے آپ کو اگر بھوپال میں رہتے تھے تو بھوپال نہیں تو قریب کی جگہ دے دیں گے سمبھاک کے اندر پاتھ مکتا دیں گے لیکن بھائی ماننے کا کچھ لوگ تیار نہیں ہیں اور روزانہ چائنس فلنگ کے آپشن کھلے ہوئے ہیں سب کے سامنے تو سرکار کام کر رہی ہے لیکن کچھ کچھ ہوتے ہیں آندولن بننا اگر آندولن کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ایک سامنے لگتا ہے جس کو پورا سنتوش کرنے کے لیے تو سرکار وہ کر رہی ہے جی آجے جی جس طرح سے پردیش کا ماہول ہے وہی لگ رہا جیسے کہ آپ بھی پہلے بتا چکے ہیں کہ مدھی پردیش پہ ستہ کا ستاندرن ضرور ہوا ہے پی جے پی کی جگہ کانگریز ضرور آ گئی ہے لیکن جو ستہ جن کے ہاتھوں میں تھی وہ آج بھی انہی کے ہاتھوں میں دیکھیں نوکر شاہ آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس جو ہیں اور انہی جو ہیں جی انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ سرکار کے پاس چکی بہومت بلکل بورڈر پہ ہے اور سرکار چلانے کی لالسہ ہے اکشہ ہے تو انہوں نے ان کی لالسہ کو ہجک کر لیا ہے اور سرکار تو چلوا رہے ہیں بیوروکیٹس کانگریز کے جو نیتا جنہوں نے سنگلش کیا سڑکوں پہ جنہوں نے کانگریز کو پندرہ سال باچوے گلاب لڑائی لڑی وہ آج وہ بھی سڑک پہ ہی ہیں کسی بھی کانگریز کے یوہ نیتر تو ہوں یا کسی کو ابھی تک پارٹی نے ایک سال میں کوئی بھی سممان نہیں دیا ہے کہ وہ نوکر شاہوں کی ہی نفتی کریئے سرکار نے کمالنات سرکار ایک ایسی سرکار ہے جس نے گراس روٹ کی جو کارکرتا کی جو گتویدیاں تھی اس کو درکنار کیا ہے اس کو اس سمیں نوکر شاہوں کا جو گینگ آف بلہ بھونے اس نے اپنے حساب سے سیٹل کیا آپ یہ بتائیے کہ جو کمالنات کل تک بی پی سنگھ مکہ سچیو کا ویروت کرتے تھے کہ یہ بھاچ پاس سے سمرتے تھے ان کو پونر ان کو ایکسٹینشن نہ دیا ہے انہوں نے ان کو راج نیرواشن ایک بنایا تو یہ یوٹن لیتے ہیں کمالنات اس کے بعد کمالنات جی یہ کہتے ہیں کہ پردیش میں جب وہ پہلے آروپ لگاتے تھے کہ ویپم بند کر دیں گے ویپم گھٹالے میں پور مکہنتی شیوراج سنگھ پہ کاروائی کریں گے ماسٹر مائنڈ اور یہ وہ جو بھی ہے آپ یقین مانیں کہ ویپم میں چیٹی نہیں مار بایا کمالنات کیا کارن ہے کہیں کوئی کوئی مجبوری ہے کمجور سرکار کے مکھیاں ہو سکتا ہے بھائی شیوراج جی سے تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر کے چل رہا ہوں جی چلیے سمیہ کا بھاو ہے چرچہ کو ہمیں یہ رکنا پڑے گا ابباس جی آپ کا اور اجیر جی آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے تو جس طرح سے جو اکیس منتری ہیں وہ ابھی بھی شیوراج سرکار کے جو منتریوں کے ساتھ میں جو عدھکاری تھے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ میں موجود ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ شیوراج سرکار کے جو افسر تھے ان پر سرکار مہربان کیوں ہیں آخر کب جو ایسے داگی جو افسر ہیں جن کے اوپر کئی آروپ لگے ہیں ان پر کاریوائی کرے گی یہ بھی بڑا سوال ہے تو آخر سرکار کب ان پر کاریوائی کرتی ہے کب ایسے داگی افسروں کو ہٹایا جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال مدے کی بات میں اتنا ہی آپ بنے رہیے پترکہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی